اسلام علیکم میں ہوں ہمیرا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاور میل میرا یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال ماش ڈابا سٹائل میں یہ اتنی زبردست ہے کہ یہ آپ کی فیملی کے ہر میمبر کو پسند آنے والی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن نیرہی اس کے لیے ہم لیں گے دال ماش 250 گرام اس کو میں نے دو گھنٹے پہلے بھو کر رکھ دیا تھا آئل ہاف کپ پیاز ایک ادت چھوٹا بری کٹا ہوا ٹماٹر ایک ادت چھوٹا بری کٹا ہوا مکھن 1 تیبل سپون یا ہسوے ضرورت ادرک پیسٹ 1 تیسپون لیسن پیسٹ 1 تیسپون ادرک سلائسیز ہری مرچ بری کٹی ہوئی اور ہرا دنیا ہسوے ضرورت گارنش کے لیے نمک 1 تیسپون لال مرچ 2 تیسپون کٹی ہوئی لال مرچ 1 تیسپون حلدی 1 تیسپون گرم مسالہ 1 تیسپون سوخا دنیا 1 تیسپون زیرہ 1 تیسپون موٹی لائچی 4 ادر اب ہم ایک دیچی لیں گے اس میں دال ڈال لیں گے تقریباً 1.5 گلاس پانی شامل کریں گے ادرک کے سلائسی شامل کریں گے ادرک ڈالنے سے ڈال میں بادیپن ہتم ہو جائے گا اب ہم اس کو میڈیم فلیم میں ایک اوبال زلائیں گے ڈال کو اوبال آ گیا ہے اس کے اوپر سے جاک کو اتار دیں گے اب ہم ڈال کو تقریباً 15 منٹ کے لئے لو فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے ڈال کو ہم 80% کوک کریں گے باقی ہم اس کے مسالے میں تیار کریں گے تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں ڈال ہماری تقریباً 80% کوک ہو گئی ہے اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اب ہم ایک دیچ کی لیں گے آئل ڈالیں گے میڈیم فلیم میں آئل کو گرم کریں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس نے پیاز، ادرک اور لیسن پیسٹ سامل کریں گے پیاز کے لائٹ گولڈن کلر ہونے تک اس کو فرائی کریں گے پیاز ہمارے لائٹ گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں تقریباً ایک سے دو گھونٹ پانی شامل کریں گے تمہاتر شامل کریں گے نمک، مرچ، کٹی ہوئی لائل مرچ، حلدی، گرم مسالہ اور سکھا دنیا شامل کر لیں گے اچھے سی اس کو مکس کر لیں گے مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں دال شامل کریں گے مکس کر لیں گے ہاف کپ پانی اس میں شامل کریں گے اب ہم اس کو لو فلیم میں دس منٹ کا دم دیں گے تاکہ دال میں مسالہ کا ٹیسٹ اچھے سے جذب ہو جائے اور دال ہماری مکمل کوک ہو جائے دس منٹ ہو گئے ہیں دال ہماری مکمل گل گئی ہے اگر کسی وجہ سے آپ کی دال اتنے ٹائم میں مکمل نہ گلے تو آپ مزید پانچ سے دس منٹ کے لیے لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں اب ہم دال کے لیے ترکہ تیار کر لیں گے کیونکہ ترکے کے بغیر کوئی بھی دال مکمل نہیں ہوتی ترکہ ہی دال کا مزہ دبالا کرتا ہے ترکے کے لیے ہم ایک فرائی پین لیں گے اس میں مکھن ڈالیں گے آپ آئیل یا گی بھی استعمال کر سکتے ہیں مکھن کو اچھی طرح گرم کر لیں مکھن گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں زیرہ، موٹی لال میٹھ اور دھر کے سلائسی شامل کریں گے تھوڑی دیر فرائی کریں گے ترکہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈال کے اوپر ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اب ہم اس کے اوپر ہرہ دنیا اور ہڑی مرچ گارنش کریں گے فلیم کو ہم بند گار دیں گے دال ماش ہماری تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک آن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز رگلر ملتی رہیں اب تاک کے لئے اللہ حافظ